سنگیت کی مستی کا آنند اور سمادھی کی مستی کے آنند میں کیا فرق ہے اور دوسرے آج گیارہ اگست کو آپ کا جنم دن ہے اس کے لئے شب کام نہیں تنواد سنگیت کا آنند اور سمادھی کا آنند ان میں بنیادی بھید ہے سنگیت کے آنند میں شانتی پورن نہیں ہوتے دیکھئے آنند کی پربہاشہ ہم ٹھیک ٹھیک سے لیں تو آنند کی پربہاشہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں من پورن تیا بھیلین ہو جائے جتنی ماترہ میں من بھیلین ہوگا اتنی ماترہ میں شانتی ہوگی آنند ہوگا سو اس کو ایک پربہاشہ کے روپ میں لے لیجیے جب من ٹھہر جاتا ہے تو آنند کا آگر بھاب ہوتا ہے ادھر من ٹھہرا ادھر آنند آیا ادھر من آیا ادھر آنند گیا ادھر خوشی گئی خوشی کا دوسرا نام من کا ٹھہر جانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے جیون کے انبھووں سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں آپ کا من ٹھہر گیا وہاں وہاں آپ کو آنند کی انہوہوتی ہوئی جہاں جہاں بھی آپ کا من ٹھہر گیا وہیں وہیں آپ نے آنند کو انہوہوت کیا جیسے آپ کو سنسار کی کریاؤں میں کچھ لمحوں میں من کو ٹھہرا ہوا پاتے ہو آنند کو انہوہوت کرتے ہو سنگید کے کشنوں میں من ٹھہر جاتا ہے اور من ٹھہر جاتا ہے تو آپ کی گردنے ہلنے لگ جاتی ہیں بڑی مستی آتی ہے بڑا شروع آتا ہے بڑا رس ٹپکتا ہے سہسرار سے آپ کے بھی تر ایک خاموشی ایک مد ہوشی ایک مستی شراب جیسی مستی چھا جاتی ہے اس مد ہوشی کو آپ خوشی کہتے ہو آپ پرسنتہ کہتے ہو اور وہی پرسنتہ ہے پرسنتہ کوئی آنندہ کچھ نہیں ہے من کا ٹھہر جانا ہی آنند ہے سنگید کے آنند میں اور سمادھی کے آنند میں ماترہ کا فرق ہے سنگید کے آنند میں من تھوڑا سا رہ جاتا ہے اسے لیے وہ آنند کم رہتا ہے پورن نہیں ہوتا سمادھی کے آنند میں من پورن تیا ویلین ہو جاتا ہے سہی پوچھے تو تھوڑا سا بھید اور بھی ہے سنگید کے آنند میں من کھو دو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا بچ جاتا ہے اور جو تھوڑا سا من بچ جاتا ہے وہ سنگید کے سمابت ہوتے ہی آپ کا من پھر سے اجاگر ہو جاتا ہے اوشلکود مچا دیتا ہے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن سمادھی کے آنند میں من جیسے ہی پورن ویلین ہوا پھر سے من جاگرت نہیں ہوتا بس ایک بار گیا کہ صدا کے لیے گیا ویدہ ہوا تو صدا کے لیے ویدہ ہو گیا پھر سے نہیں لوٹ کیا تھا سو آپ اگر اس کا فرق ہی دیکھنا چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو تو اس میں آپ مطرہ کا فرق ہی سم سکتے ہو سنگید کے آنند میں یا جتنے بھی آنند آپ سنسار میں لیتے ہو سنبھوک کے کشنوموں بھی آپ کا من ٹھہر جاتا ہے سو میں نے آپ کو ایک پریبھاشہ دی ہے جہاں جہاں آپ کا من ٹھہر جائے گا وہاں وہاں آپ کو آنند کی انوہوتی ہوگی اسے آپ ستر کی طرح لے لیجئے من ٹھہرا لیجئے آنند لے لیجئے من ٹھہرا لیجئے آنند لے لیجئے شراب کے نشے میں بھی کچھ من ٹھہرتا ہے ان بھی کچھ نشے ہیں جن سے من ٹھہرتا ہے جیسے LST ہماری جوانا بغیرہ بغیرہ بھانگ ہے اس طرح کی بہت سے لوگ پہلے ان کا پریوک کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں من کو ٹھہرانے کے لیے سیدھی سیدھی پربھاشہ اگر آپ کو گھوماؤ کے نہ کی جائے اگر ساپ ساپ سپسٹ شبدوں میں آپ کو بیاکیا دی جائے تو جیسے جیسے آپ من کو ٹھہراتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کو آنند ملتا جائے گا بس اور کوئی پربھاشہ آنند کی نہیں ہے من کا ٹھہر جانا پورن ٹھہر جانا سمادھی ہے من کا تھوڑا سا بنے رہنا سنگیت کی یہ آنند تو ہیں دونوں میں آنند اور بھی بہت سی چیزوں میں ہوتے ہیں الگ الگ چیزوں میں ہوتے ہیں اور جس چیزوں میں آپ کو آنند آتے ہیں ان چیزوں کو آپ پنائے پرابط کرنے کا پیاس کرتے ہو کسی کو راجنیتی میں آنند آ رہا ہے کسی کو حکومت میں آنند آ رہا ہے سو حکومت کا آنند بھی ایک آنند ہے میں نے ایک کہانی پڑھی شاہ جہاں کو قید کر لیا گیا اورنگ جیب نے اپنے بڑے بھائی دارہ سی کو حکا قدل کر کے شاہ جہاں کو قید میں کر لیا رات و رات کرانتی گھٹی تو ہوگی رات سنگاشن پہ اورنگ جیب بیٹھ گئے تو شاہ جہاں کو قید کے دوران کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اورنگ جیب نے سبی طرح کے انتظامات کیا تھے کچھ دیر شاہ جہاں قید میں رہا تو ایک دن اورنگ جیب شاہ جہاں سے ملنے آئے پوچھنے لگا پتا جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے تو شاہ جہاں بولے بیٹا یہاں تکلیف تو مجھے ہے کیونکہ میں راجہ تھا اور راجہ سے آج میں قیدی ہو گیا ہوں میں نے اپنا رات سنگاشن گما دیا ہے تم نے جبر جور سے وہ چھین لیا ہے سو نراشہ تو مجھے برفور ہے دکھ تو ہے لیکن ابحاؤ نہیں ہے ابحاؤ اگر ہے تو ایک ہی چیز کا ابحاؤ ہے تو ان کے بولے کہا ہے کہا تو شاہ جہاں کہنے لگے کہ دیکھو میں نے ساری عمر حکومت کی ہے اب میں جہاں حکومت نہیں کر سکتا کسی کو پر میری انگلی نے صدا ہی حکم کے اشارے دیئے ہیں لیکن اب یہ انگلی کام ہی نہیں کرتی اب یہ حکم کس کو دے تو رنگجیب نے کہا اس کا اپائے میں آپ کی اچھا پوری کروں گا سنگاشن تو آپ کو نہ دے سکوں گا اور بولئے میں کیسے آپ کی اچھا پوری کر سکتا ہوں تو شاہ جہاں نے کہا کہا ہے ایک کام کر دو کہ مجھے حکم چلانے کے لئے کچھ انتجامات کر دو جس سے میں حکم چلا سکوں تو رنگجیب نے اپنے منتریوں کو بھلایا منتر نہ کی اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ بچوں کو قریب تیس چالیس بچوں کو پڑھنے کے لئے شاہ جہاں کے پاس بھیج دیا جائے روچ تو پڑھائے کرے گا تو حکم چلائے کرے گا کہ تم نے یاد کیا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اللہ بے پیتے ٹیسے جیم چاہے کے یہ غلط بول دیا آپ نے لکھوں ٹھیک سے یہ ماترہ ٹھیک نہیں لگائی یہ وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا حکم چلانا شروع ہو گیا تیس چالیس بچے رو جارہی آتے اور ان کو چاہتا تو پیٹتا حکم چلنے لگ گیا اور شاہ جہاں شانت ہو گیا آدمی حکم چلانے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے اس میں بھی آنند مان لیتا ہے الگ الگ طرح کے نشے ہیں جس کو جس طرح کا نشہ کیا کوئی مال مست کوئی چال مست کوئی حال مست جیسے جیسے مست آپ کو آتے ہیں جس چیچ بھی کسی بھی وستو میں کسی بھی قریہ میں تو اس میں آپ بار بار پرویش کرتے ہیں لیکن یہ الگ الگ طرح کی مارگ ہیں جن سے آپ آنند کی انبھوتی کرتے ہو اور وہ آنند کی انبھوتیاں صدا ہی کھنک ہوتی ہیں وہ نیرانتر بنی نہیں رہیتی ان عوستاؤں کے گم ہو جانے کے بعد وہ آنند بھی سمافت ہو جائے کرتا ہے ایک مطر سمادھی کی انبھوتی کا آنند ہی ایسا ہے جیسا کہ صدا بہار آنند کھل گیا ہو بس پھر وہ گم نہیں ہوتا پھر وہ جاتا نہیں ایک بار آتا ہے کہ جاتا ہی نہیں ایک بار ایسا آتا ہے کہ پھر جانے کے لیے نہیں آتا سو آپ تو صدا آنند کی تلاش میں رہتے ہو کہ چلو ایک بار آ جائے اور پھر چلا جائے ایسا ہی آنند آپ صدا سے لینے کے لیے پریاس کرتے رہتے ہو رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ اب تک دلِ خوش فہم کو تُس سے ہیں امیدیں یہ آخری شمیں بھی بجانے کے لئے آہ یہ آخری شمیں بھی بجانے کے لئے آہ تم ایسے دکھ کے کھشنوں کو بھی بلا لیتے ہو کہ چلو خوشی کا کھشن آ جائے تو دکھ دینے کے لئے آ جائے ایک بار آ جائے پھر چلا جائے تو دکھ آ جائے کوئی بات نہیں لیکن کھشنے کے سکھ تو آ جائے پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لئے آہ رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لئے آہ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کیسے بتائیں گے کہ کیسے بچڑے تیرے سے ہم کس طرح برطانت سنائیں گے سب کو کہ تیرے سے جدائی کیسے ہو گئی کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو جمانے کے لئے آہ تو مجھ سے خفا ہے تو جمانے کے لئے آہ دکھاوے کے لئے ہی آجا جمانا تو سمجھ لے کہ تُو میری پریسی ہے جمانا تو سمجھ لے کہ مجھ سے روٹھی نہیں ہے چھوڑ مجھے اگر مجھ سے خفا ہے تو کوئی بات نہیں تُو مجھ سے خفا ہے تو جمانے کے لئے آہ تو تھوڑا سا اتنے ہی لاج رکھ لے کہ جمانا دیکھ لے تُجھے میرے گھر پہ آتے ہوئے جاتے ہوئے بس اسی ریتی کو نبھا دیں اتنی سی چھوٹی سی خوشیوں کے لئے تُو ملالائت رہتے ہو بے چین رہتے ہو اور اتنی سی خوشیاں تمہیں نہیں ملتی تم کہتے ہو کہ بس جانے کے لئے آہ آہ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لئے آہ کتنے دین درد رہو تم کتنے دین درد رہو تم چھوٹے چھوٹے سکھوں کی تلاش میں جیون کو نشٹ کر دیتے ہو جیسے پروانہ ایک چھوٹے سی شمہ کے لجت کے لئے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے کشن کے لئے ایک شمہ کو جلتے ہوئے شمہ میں سمانے کے لئے آتا ہے اور جل جاتا ہے بسم ہو جاتا ہے صدا کے لئے بسم ہو جاتا ہے تم ایسے چھوٹے چھوٹے سکھوں کو ڈھونڈتے رہتے ہو کبھی مان سمان میں ڈھونڈتے ہو کہ کوئی پرنام کرے مجھے میرا نام جانے لوگ میں عمر ہو جاؤں کوئی عمر ہو سکا ہے بھلا کوئی عمر ہو سکا ہے سکندر مر گیا تو مر گیا کون پوچھتا ہے آج سکندر کی قبر کہاں ہے سکندر کا دفن کس اسطان پہ ہوا یہ بڑا ویبادی توشہ ہے آٹھ اسطانوں پہ سکندر کی قبر بتائی جاتی ہے دیکھئے کیا عمر ہو گیا یہ عمرتہ کا چند ہے باپو گاندی گاہ میں پتا تو ہے کہ وہ کہاں پر ہیں ان کی استھیاں لیکن سکندر کا تو پتا ہی کچھ نہیں آٹھ اسطانوں پہ بیبادی تستھل ہیں وہ کوئی کہتا یہاں دفن ہے سکندر کوئی کہتا یہاں دفن ہے ارے تھا اب تو چلا گیا تم عمر ہونے کا بڑا پریاس کرتے ہو لیکن عمر ہو نہیں پاتے ہیں پریاس تو تمہارا ٹھیک ہے پریاس تو تمہارا بلکل ٹھیک ہے ایک عرث میں دیکھو گے تو پریاس بلکل صحیح ہے کیوں کیونکہ تم عمر ہو اور جو تم ہو وہ ہونے کی کام نہ کرنا بلکل ٹھیک پریاس ہے لیکن دشا غلط چون لی ہے تم نے تم صدا ہی ان دشاؤں میں جاتے ہو جہاں آپ تک نہیں پہنچ پاتے خود تک پہنچ جاؤ تو عمر تو تم ہو ہی عمر ہونے کی ابشکتہ ہے کیا تم عمر ہونا چاہتے ہو تم ہم بچے پیدا کرتے ہیں بچے سے بچے پیدا کرتے ہیں ان سے بچے پیدا کرتے ہیں بچوں سے بچے بچوں سے بچے کیوں کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا منو بیجیانی کہتے ہیں کہ جب ہم بچے اتوپن کرتے ہیں تو اس کا بھیتری بہت گہرا کارن ہوتا ہے عمر ہونا ہم جندہ رہیں گے اس شریر کی طرح نہیں اپنے بچوں کی طرح پوتوں کی طرح پڑ پوتوں کی طرح تو میں مجاک کیا کرتا ہوں کہ پڑ پوتے ہو گئے تو پڑ گیا آدمی پڑ پوتے ہو گئے پڑ پوتوں سے آگے سونے کی سیڈی لگا دیتے ہیں سڑ پوتے ہو گئے سڑ پوتے یعنی سڑ گیا آدمی لیکن جندہ رہنا چاہتا ہے سڑ کے بھی وقتی زندہ رہنا چاہتا ہے اور چار پائی کے اوپر پڑ کے بھی وقتی زندہ رہنا چاہتا ہے پڑ پوتے ہو گئے پڑ دادہ بن گیا سڑ دادہ بن گیا سڑ رہا ہے لیکن جینا چاہتا ہے جی بیشنا ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں مرنے کا دل ہی نہیں کرتا جینا چاہتے ہیں صدا کے لئے عمر ہو جانا چاہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی اچھا تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دیشہ غلط ہے جرہ اس تیر کا نشانہ الٹا کر لیجئے اپنی طرف کر لیجئے باہر کی جگہ بھیتر کی طرف مر جائیے تو آپ کی اچھا بکپوری ہو جائے گی آپ عمر ہیں جا آپ جان جانگے آپ کبھی نہیں مرتے کرشن نے کہا ہے تم کبھی مرتے نہیں تمہیں کبھی اگنی جلا نہیں سکتی شستر کاٹ نہیں سکتا پانی گلا نہیں سکتی بائیو سکا نہیں سکتا تم ازر ہو تمہا مرو تم ہو تھے رہو گے ایسا کوئی کشن نہیں آیا جب تم نہیں تھے وہ ایسا کوئی کشن نہیں آئے گا جب تم نہیں ہو گے تم تھے ہو اور رہو گے صدا کے لئے رہو گے سو آپ نے پوچھا کہ سنگیت کے آنند میں اور سمادھی کے آنند میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں آنند تو وہی ہے آنند تو سنبھوک کا بھی وہی ہے آنند تو سنگیت کا بھی وہی ہے آنند سمادھی کا بھی وہی ہے جلک اسی چیز کی ملتی ہے لیکن ماترہ کا فرق ہے ماترہ کا فرق ہے چھوٹی چھوٹی ماترہوں میں اُلجیے ہو آپ چلو مہاویر کے آنند میں پرویش کرو کرشن کے آنند میں پرویش کرو سو بھاگے سے آج جنمشت میں بھی ہے بھگوان کرشن کا جنم بھی آج ہے سو کرشن کے بھیتر پرویش کرنے کی چیشتھا کرو کرشن امر ہے تمہاری درستی سے بھی امر ہے کیونکہ آج تمہارے حدہ میں بھی راجمان ہے آج تک تمہیں انہیں یاد رکھے ہوئے ہو آج تک تم انہیں سنوان دیتے ہو آج تک تم انہیں پریم کرتے ہو پریمہ وطار ہیں وہ کرونا کے ساگر ہیں کرونا وطار ہیں وہ کرونا وطارم سنسار سارم سنسار کے سار ہیں وہ پورنا وطار کے روپ میں آپ نے کرشن کو مانا کرشن کو ہی کیوں مانا حالانکہ رام بھی تو تھے رام بھی تو وشنوں کے وطار ہی مانا ہندو نے اور کرشن کو بھی وشنوں کا وطار ہی مانا لیکن دو کلاؤں کی کمی کر گئے بھگوان رام چودہ کلاؤں سنپور اور کرشن سولہ کلاؤں سنپور یہ دو کلاؤں کا فرق کیوں ڈال گئے ہیں بڑے مجھے کی بات ہے وہ دو کلائیں رام میں کم تھی اور دو کلائیں کرشن میں زیادہ تھی اس لئے ہم کرشنوں کو پورا افتار کہتے ہیں یہ بشاہ بہت لمبا ہو جائے گا یہ پوری ایک پرسنگ کا پوری ویڈیو کا اس میں مسالہ ہے لمب بھی ہو جائے گی بہت زیادہ اس لئے اس کا بستار نہ کر پاؤں گا ابھی تو آپ کے پورشن کا جوا کہ سنگیت کا آنند اور سمادھی کا آنند اس میں کیا فرق ہے آنند کی گونوطہ میں تو کوئی فرق نہیں قوالیٹی آنندہ is not different but quantity of آنندہ is very different in سمادھی تھوڑا کم دیر کے لئے دیکھی کہ پورا دیر کے لئے دیکھی اتنا ہی فرق ہے قوالیٹی کا تو کوئی فرق نہیں quantity کا فرق ہے ماترہ کا فرق ہے بہت وشال ماترہ میں سمادھی میں گرتا ہے آپ کے اوپر آپ نہا لیتے ہیں سمدھر ہی گر جاتا ہے جیسے قبیر نے کہا کہ بوند سمانی سمند میں کس نے دیکھا سمند سمانہ بوند میں یہ ہم نے دیکھا سمدھر بوند کے اوپر گر جاتا ہے بوند تو سمدھر میں گرتے ہوئے سب ہی نے دیکھی ہے لیکن کبھی دیکھا سمدھر کو بوند کے اوپر گرتے ہوئے کیا حال ہوگا بوند کا ایسا ہی سمادھی گرتی ہے تمہارے اوپر نہا لیتے ہو نہا نہا بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا جب سمدر بوند کے اوپر گر جائے تو کیا حال ہوگا بوند کا کبھی انباب کر سکتے ہو آپ سمدر گر جائے بوند کے اوپر انباب میں آتی ہے بات آپ کے صرف اشاروں سے ہی سمجھایا جا سکتا ہے اس سمادھی کا آنند بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اس سمادھی کا آنند تو ایسا ہے جیسے کہ سمدر بوند پہ گر جائے اور سنگیت کا آنند ایسا ہے جیسے کہ بوند سمدر میں گر جائے آنند کی کوالٹی تو وہی ہے گنووتہ تو وہی ہے لیکن ماترہ بہت بہت بہن ہے سو اسی لیے اگر آپ سنگیت سے آندولت ہوتے ہیں سنسار کی کسی بھی چیز سے آندولت ہوتے ہیں تو شب ہے شب ہے کئی تو کسی چیز سے بھی آندولت نہیں ہوتے آند آتا ہی نہیں انہیں کسی چیز میں اتنا ہی بھید ہے اور یہ بھید بہت بڑا ہے پریاس کیجئے دوبنے کا ان گھڑیوں میں ان آنند کی گھڑیوں میں ان چرم شکھر کی گھڑیوں میں ان پرم آنند کی گھڑیوں میں ان پریپورنتہ کی گھڑیوں میں اس کا رسہ سوادن کیجئے اس میں اٹھکے لیاں کیجئے سنگیت کا آنند شنک آنند ہے چھوٹی ماترہ کا آنند ہے اور سمادھی کا آنند پشال پشال کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا لیکن کیا کریں شبد آپ کے اپنا عرط کھو دیتے ہیں شبد وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لئے مجبوری ہوتی ہے کہنے واروں کی اصل میں تو اس کی کوئی ماترہ نہیں ہے ان انت کہنا بھی تو کہاں ٹھیک ہوتا ہے اچھا تو یہی ہوتی ہے کہ ہے تو اس سے بھی زیادہ لیکن بول کیسے پائیں سنگ کی آئیں تو اس بھی سماد تو ہو گئی جب ہم نے آنند کہہ دیا لیکن ان سے بھی آگئی ان سے بھی آگئی بڑا آنند ہے اس میں سمادھی میں بس اگر آپ میرے شبدوں سے میری بھاونوں سے اشارہ لے سکیں تو آپ کو پتا چل جائے گا بس میری بھاونوں سے میرے کہنے کے انداز سے ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا کیسا ہوگا وہ آنند اسی سے تم کچھ پتہ لگا سکو گے کبیر نے کہا ہے کہ اشور کے آنند کا انبھو کیسا ہے جنگ گونگا گونگا گونگ کھائی کے کہے کون مکھ سواد جیسے گونگے کو گوڑ کھلا دیا جائے تو وہ اس کے میٹھاس کانبھو بتا کیسے پائے گا کیونکہ بتانے کے لئے ینتر نہیں ہے اس کے پاس جیوہ نہیں ہے اس کے پاس تو کیسے پتہ لگا پاؤ گے آپ آپ ہماری بھاونوں کہ ہمارے بولنے کے ڈنگ سے ہمارے بولنے کے انداز سے ہماری مستی ورے انداز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہیں سے اور سے بول رہے ہیں وہ کشتر کچھ ہو رہے جہاں یہ کھڑے ہیں یہاں سے یہ بول رہے ہیں ہماری آنکھوں کی چمک دیکھ کے آپ پہچان پاؤ گے جوں گونگا گوڑ کھائی کہ کہے کون مکھ سواد مکھ ہے نہیں اس کے پاس شبد ہے نہیں ہمارے پاس گونگا گوڑ کھائی کہ کہے کون مکھ سواد تو کیسے پہچانتے ہو اس کو وہ آنکھوں سے کرے گا آنکھیں ہلائے گا کیا بات ہے بہت مٹھا ہے آنکھوں کے اشاروں سے سمجھ پاؤ گے آپ گونگے کی آنکھوں کی طرف دیکھنا جبان تو ہے نہیں اس کے پاس شبد نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھاب نہیں ہے ویقت کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے ایک چھوٹی سی بھاب نہ ہے اس سے سمجھ پاؤ تو سمجھ پاؤ نہیں سمجھ پاؤ تو ہم اسمرت ہیں ہم آپ کو سمجھا نہیں پائیں گے ہمارے پاس سمجھانے کے لئے بڑے سی مت سے سادھ نہیں ہے اگر آپ ان کو پکڑ پاؤ گے تو دن بھاگی ہو تو جوں گونگا گڑھ کھائی کے کہے کون مکھ سواد ہمارے پاس ہم گونگے ہیں گڑھ کھا لیا ہے لیکن سواد کو نہیں بول پاتے ہیں ہماری آنکھوں کی پتلیوں کو ہلتے ہوئے دیکھئے کیسے ہم خوش ہوتے ہیں کیسے ہم پرسند ہوتے ہیں کیسے ہم مو بناتے ہیں کیسے ہماری آنکھیں مٹکتے ہیں اس آنند کو پرکٹ کرنے کے لئے بس اسے سے تم اندازہ لگا لو تو لگا لو آنے تک کوئی سادھ نہیں ہمارے پاس بھی بتانے کا آپ کے پاس بھی سمجھنے کا کوئی سادھ نہیں سواپ نے پوچھا سنگیت کا آنند اور سمادھی کا آنند بس یہی بھی ہے اب آپ سمجھ پاؤ تو سمجھ پاؤ آنتا ہم مجبور ہیں اور دوسرا آج آپ کا جنم دن ہے ہیپی بارڈے ہمارے بھارت کے اوپر بہت سے جاتیوں نے راج کیا بہت سے پرتھاؤں کو تھوپا گیا ہمارے اوپر الگ الگ طرح کے شاشکوں نے ہمارے اوپر شاشن کیا اور جس نے بھی شاشن کیا وہ اپنی پرتھائیں چاہے وہ غلط تھی چاہے وہ ٹھیک تھی ہمارے اوپر تھوپ کا چلے گئے یہ انگریزوں کی پرتھا ہے ہیپی بارڈ ہیپی بارڈ ڈے آپ دن کبھی مناتے ہی نہیں صحیح پوچھا تو آپ جنم دن کب مناتے ہو آپ تو جنم تاریخ مناتے ہو گیارہ اغسط کا جنم ہے میرا تو آج گیارہ اغسط ہے تو آپ گیارہ اغسط کو منایا تو دن کہاں منایا آپ نے تاریخ منای تو ہائی ہیپی بارڈے کسی سے مت کہنا یہ پاگلوں کا شبد ہے جو انگریج یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ پاگل ہیں تو انہیں رہنے تو تم تو مت بانو ان کے ساتھ بڑھ لے کبھی بناتے نہیں تم تم صدا ہی ورث ڈیٹ بناتے ہو تم تاریخ بناتے ہو تم دن کبھی نہیں مناتے اور دیکھئے ہماری ہندو سنسکرتی نے کچھ چیزیں گڑ بڑ کر دی ہیں گڑ مڑ جسے کہہ دی ہم آج ہی چیزیں ہم ہندو سنسکرتی میں سے لے لیتے ہیں آج ہی چیزیں ہم باہر کے لوگ جو ہم پہ شاشن کر گئے ان کی اکٹھی کرکی ہیں پرتائیں اس لئے ہم گڑ مڑ ہو گئے ہم صحیح سے جو ہماری ویدی کریتی ریواج تھے ان کے انسار نہیں چل رہے ہیں کبھی تھوڑا ان کے انسار چل دیے کبھی ان سے بیپریت چل دیے اس لئے تو صدا بھرم میں بنے صدا ہی بھرم ہمارے دماغوں پہ چھائے رہتا ہے جیسے ہم بھگوان رام کا جنم دن مناتے ہیں تو کیسے مناتے ہیں دیکھئے ان کا جنم ہوا تھا چیتر شکل پکش یعنی کہ چاندنا پکش تھا چندرمہ کا نومی کا دن تھا تو تی تھی تھی جس کو کہہ دو تھی کہہ دو نومی تھی کو مناتے ہیں ہم چیتر کے مہینے میں شکل پکش میں چاندنے پکش میں بھوگان رام کا جنم مناتے ہیں چیتر سودی نومی چیتر شکل نومی بھوگان کشن کا جنم مناتے ہیں بادر پد کرشن اشت می اصل میں کرشن جنم اشت می جو شبد ہے وہ یہیں سے لیا گیا ہے کرشن پکش اور اشت می تیتھی اشت می تیتھی کو روہنی نقش تر میں بھوگان کشن کا جنم ہوا تھا راتری کو جب چندرمہ کا ادھے ہو رہا تھا ہم کہہ دیتے ہیں بارہ بجے کے قریب لیکن صحیح معنی میں جس وقت راتری کو چندرمہ اگرا رہا تھا بلکل اسی وقت بھوگان کشن اس انسار میں وراج رہے تھے افتار گھن کر رہے تھے اندھیری رات تھی بادوں کا مہینہ تھا کشن پکش تھا اشت می تی تھی روہنی نقش تر تھا بریش لگن میں ان کا جنم ہوا تو اسی حساب سے ہم جنم اشت میں کے حساب سے ہمارے کئی مہن پرشوں کا جو جنم ہم ایسے مناتے ہیں ہم نے کبھی اگست سمبر مہینوں کی پرواہ نہیں گئے ہم نے ہمارے بڑے ریتی ریواش جیسے دی پاولی ہے ہم کبھی کبھی بھی ہم نہیں مناتے انگریجی حساب سے وہ تو ہم کارتی کے مہینے کی اندھیر پکش کی آم آو سیا کے دن ہی دی پاولی مناتے ہیں اور شکل پکش کی دشمی کو ہی ہم دشہرہ مناتے ہیں اسی دن بھگوان رام نے راون کا بد کیا تھا آشونی کا مہینہ تھا شکل پکش تھا چاندنا پکش اور دشمی تھی ہم دشہرہ دشہرہ دشمی تھی کو دشہرہ ہم مناتے ہیں جیسے دی پاولی مناتے ہیں بڑے توہار ہم نے سنبھال کر رکھ لیا اور چھوٹے توہار جیسے آپ کہتا ہوں ہیپی بڑے کیا رہا آگست یہ چھوٹے 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 آپ کے بھی سبھی کے تہوہار ہیں یہ تو آپ ایسے ہی مناتے ہوں ایسے نہیں منا چاہئے یہ ہمارا منانے کا ڈنگ ہم دو گلے ہو گئے ہیں صحیح پوچھو ہم بیڑڑے ہو ہو گئے ہیں یعنی ہم کوئی ایک رواج پہ ہوئے ہیں ہی نہیں ہم نہ تو انگریجی تیتری سے مناتے ہیں نہ ہی ہم دیسی تاریخ سے مناتے ہیں نہ ہی ہم انگریجی مہینہ لیتے ہیں نہ ہی ہم اپنے دیسی مہینے لیتے ہیں لیکن جنم دن کیسے منا نہ چاہیے جب ہم اپنے مہان پرشوں کا جو انگرنی ہیں جو ہمارے پریڈنس روت ہیں میں نے بڑے بڑے تپسوی تتھا قطع تپسوی دیکھے اپنا جنم دن منا ایسے اکتور میں منا لیتے ہیں نومبر میں دسمبر میں جنوری ایسے منا لیتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنے مہا پرشوں کا جنم کیسے منا تے ہیں اپنی ریتی کے حساب سے اپنے جنم دن منانا سیکھئے نو ورش ہوئے ہم نئے سال کو ایک جنوری کو ہم نو ورش کہتے ہیں جب کہ ہمارا نو ورش تب نہیں ہوتا جب چاندر سمبسر سمپون ہوتا ہے نیا چاندر سمبسر شروع ہوتا ہے تب ہمارا سال نیا سال شروع ہوتا ہے جب چیتر کا مہین میں شکل پکش کا آرمب ہوتا ہے تب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے وکرمی سمبت کے حساب سے ہمارا نیا سال شروع ہونا چاہیے لیکن ہم مناتے نہیں کہا ہم مناتے ہیں بڑے توہار ہم منا لیتے ہیں مکر سکرانتی ہم اپنے ڈنگ سے مناتے انگریج جیتی تھی سے نہیں مناتے مکر سکرانتی جب سور مکر میں پرویش کرتا ہے راشی میں تب مکر سکرانتی مناتے لیکن انگریج جیتی سے کچھ چیزیں گڑ مڈ کر گئی ہیں ہمارے بڑے میلے کمب کے میلے آتے انگریج جیتی سے ہم کہاں مناتے ہم ہم ہندو ریتی رواج وں کے حساب سے مناتے ہیں کمب کا جو پرو آئے ہمارے گرہوں کے حساب سے آئے گا پرسپتی کے حساب سے آئے گا انگریج حساب سے نہیں آئے گا اس لئے چھوڑیے ان پرمپروں کو یہ غلط ہیں دو طرف مت ہوئی ایک طرف سے منائی اگر آپ ہندو سنسکرتی میں ہی جنم دن منانا چاہتے ہو تو آپ دیکھئے کہ آپ کا جنم کون سے مہنے میں ہوا بادر پد میں ہوا شرامر میں ہوا اسون میں ہوا چیتر میں ہوا کب ہوا اور کون سے پکش میں ہوا نقشتر تو کبھی اس تھی میں نہیں آتے کبھی اس تھی میں آجاتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے اپنے جنم دن منائی ہے سو جنم دن ہے آپ کے حساب سے میرے حساب سے نہیں ہے آپ کے حساب سے ہے آپ کو بہت بہت شب کام نہ اگر آپ ایسے ہی مناتا چاہتے ہیں اس ور کا پرم اس ور کا بہت بہت دن وات کیونکہ اس کا رحم و کرم بڑا بشال ہے آپ سے بھی میں اس ور سے پرارتھن کروں گا کہ جس کاری کے لیے جس لکش کے لیے آپ کا یہاں اوطرن ہوا ہے او ارباب ہوا ہے آپ بھی اس لکش کو پرابط ہو جائیں چرم لکش کو پرابط ہو جائیں وقتی کا چرم لکش ہے سمادھی کو اپلپط ہونا سمادھی کو اپلپط ہونے کا مطلب اسم پرم آنند میں لین رہنا لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لین رہتے ہیں اس سے بدلہ لینا ہے اس سے گھرنا کرنی ہے یہ اپراد بودھ سے ہم صدا ہی گرست رہتے ہیں لیکن منوشی جیون بڑا قیمت ہے کہتے ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ منوشی کا چولہ لینے لیے دیو 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 لیکن 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 بہت دوں میں تمہیں تم تو ہر رحم ہی بے مثال کرتے ہو بے مثال کرتے ہو دیو 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 دیو